موسیقی اکثر برہم کے لوگ میں جانگے اکثر پروسکے میں تو وہاں بہت اچھی آتما ہوں گی اور ہمارا آپس میں یہ من کرے گا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مترتہ بنا لیں پرماتکہ کہتے ہیں نہیں یہ جو بھاو ہے آپ کا یہ بھی سماپت ہونا چاہیے نہیں تو اوڈھا آسا تا بہسا ہوئی پھر کہتے ہیں کنگری سارنگ بزن ستارہ کنگری سارنگ بزن ستارہ اکثر برہم سندر وارہ دو آدس بھاننو حن سجیارہ سٹ دل کمل مند سبد رنگ کارہ ہے اب یہ اُلٹی گھنٹی ہوگی نا پھر اسی طرح سرو اب اکثر برہم کے لوگ میں بھی پھر ایسا ہی ہے پھر کہتے ہیں مہا سن سندھ بکھمی گاٹی بن ست گر پاوے نہیں باٹی بیاغر سنگھ سرپ بھوکاٹی تا سہج اچینٹ پسارہ ہے اشت دل کمل پار برم بھائی دہنے دو آدس اچینٹ رہائی بائیں دس دل سہج سمائی یو کملن نروارہ ہے اور پانچوں برم پانچوں انڈ بینوں اور پانچ برم نی اکثر جینوں اس کال بھگوان نے بہت بینکر ایک سڑی انتر رچا ہوا ہے جال بنا رکھا ہے برم لوگ کے اندر بھی یہ ساری رچنا ڈوپلیکیٹ بنا رکھی برم لوگ میں یہ سبھی نکلی ست لوگ الک لوگ اگم لوگ انامی لوگ اور اکثر برم کا لوگ یہ سارے بنا رکھے تو یہاں آگے نسکرس نکالتے ہیں پرماتمہ چیار مقام گپت تاکینوں جامد بندی وان دربارہ ہے دو پروت کے مد نہارو بہر گپا تا سنت پکارو ہنسہ کرتے کیل اپارو تا گرون دربارہ ہے سینس اٹھاسی دی پرچائے ہیرے پنے میل جڑائے مرلی بجت اکھنڈ صدائے تا سوہم جنکارہ ہے اب یہ جو سبت ہے یہ پربرم کا جاپ ہے اور وہاں اس کی گنزار ہوتی ہے اور اسی کے سارے ہم اس کے ساتھ سنگ برمانڈوں کی اس کمائی سے پار کریں گے ساتھ سنگ برمانڈوں اٹھا سگند جہاں دکائی جا کو وارن پارا ہے سوڈس بھانو ہنس کو روپا بینہ ست دھن بجے انوپا انسہ کرت چور صرف روپا ست پرش دربارہ اب دیکھو یہ رادہ سوامی والے پرماتما کو نرکار بتاتے ہیں ست پرش کو ست لوک میں اور کہتے ہیں وہاں مکت ہوئی آتما ست لوک میں جا کے مکت ہوئی آتما وہاں پرماتما نرکار ہے ست لوک میں ایسے اس میں لین ہو جاتی جیسے بوند سمندر میں مطلب کون ڈوب کمرے گا سمندر میں یدی وہاں بگوان نہیں ہے اور ہم نے اس کا وہاں ڈوبنا ہے تو کس کی کیا انٹریسٹ رہے گا کسی کا مورک بنا رکھا یا سبش کیا پرماتما نے کہ وہاں پر اب پربرم کے لوک میں پربرم اکثر پرس کے لوک میں بارہ سوریوں جیسی روشنی جیسا سریر آپ کا ہمارا ہوگا اور جب ہم اس پربرم کے لوک کو جنہی اکثر پرس کے لوک کو پار کر جائیں گے اور پھر ست لوک میں پرویس کریں گے وہاں ہمارا سولے سوریہ جتنا پرکاس یکت سریر ہوگا تیج پونج کا یہ ناڑی وڑا سریر تو یہیں رہ جائے گا یہ پانس تطور سوڈس بانو ہنس کو روپا بینہ ست دھن بجے انوپا انسا کرت چمر شر بھوپا ست پرس تربارہ بھوپ مانے اپنے سوامی راجہ کے اوپر جا کر کے وہ پناتما جو مکت ہو کتلی جاتی ہیں ست لوکمہ ست پرس پر چمر کرتی ہیں جائے وہ ڈوب کا مرگی ہوتی تو یہ چمر کس پہ کرتے پھر یہ سپس لکھ رکھیا پرماتما نے اور یہ سی وانی کو لے کر یہ رادہ سوامی پنس تلا رہے ہیں اور اس کا انواد گلت کر رہے ہیں بولی آتما کو بھرمیت کر رہے ہیں اب وہاں کہتے ہیں ہنسا کرت کل پڑھا آج صبح بھی دیکھا کہ وہ پور پرماتما پاپ نہ سکے اور راجہ کے سمان درسنیہ ہے راجہ کے سمان یعنی یہاں وہی بتایا ہے کہ ہنسکرت چور سر بھوپا اس بھوپ یعنی اس راجہ کے تل سب کے سوامی پرمیشور کے سر پر چور کرتے وہاں جا کر خوش ہو اپنے بھگوان پہ اور یہ ست پرش دربارہ ہے یہ ست پرش کا دربار کوٹی بھانو ادھے جو ہوئی ایتے ہی پن چندر کھلوئی کروڑ سری کروڑ چندر ماں ملا دے ایسا پرش روم سم ایک نہ ہوئی ایسا پرش دیدارہ ہے اس ست پرش کے ایک روم کوب کی بھی صوبہ ان سے بھی دیکھ کروڑ سری کروڑ چندر ماں سے بھی اور ایسا درسن ہے اس پرماتمہ ست پرش کا ساکار ہے یہ آگے الگ لوگ ہے بھائی پھر الگ الگ بتائیں پھر لاشٹ میں نرنے دیا ہے کہتے ہیں کائی بھی کیا نروارہ یہ سب رچنا پنڈ مجھارا اب جو بھی کہتے ہیں پرماتمہ یہ ہیں تو ست لوگ میں بھی لیکن تمہیں جو بتا جارہا ہے وہ اس پنڈ کے اندر کال نے اپنی مایا درگا سے یہ جھوٹھے نکلی یہی وشتہ اس میں رچنا کروا رکھئے اور تم اسی میں الجھے ہوئے ہو کائی بھید کیا نروارہ یہ سب رچنا پنڈ مجھارا پنڈ مانی شریر ہوئے اور مایا اوگت جال پسارہ سو کاری گر بھارہ ہے آدھی مایا کی نیچ ترائی یا درگا اس کال کی پتنی ہے اور اس کو پرماتمہ نے سبد سکتی دے رکھیے اور نرنجن کے آدھے سے کال کے آدھے سے یہ سب اس کی وستہ کر رہی ہے کہتے ہیں آدھی مایا درگا کی نہیں چترائی اور جھوٹھی باجی پنڈ جکھائی اس شریر میں بنا جی اس برمہ میں آوگت رچنا رچی انڈ ماہی آوگت کی رچنا ست لوک والی رچنا کہتے اس نے اس انڈ میں انڈ کہو اس میں رچ دی جوٹھی آدھی مایا کی چترائی جوٹھی باجی پنڈ دکھائی یہ پنڈ ہے شریر میں کملہ میں اور جو دھن دان سنے کہتے جوٹھی وہ ہے اس ست لوک کی اور یہ اس نے رچنا بنا جی اس پنڈ میں جہاں جہاں بھی یہ سبد ہو رہے ہیں ان کی آوازیں یہاں سنتی ہیں چینلوں میں اور یہ سنا ہے اس برمانڈ کی اس انڈ کہو برمانڈ کہو یہ ایک ہے اور پنڈ یہ شریر ہے اب یہاں جو گھٹنا ہو رہی ہے سارے دو بھی دھن ہو رہی ہیں وہ ساری سریر میں سنائی دیتی ہے تو یہ ساری کال کی دھن ہے اس میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہوں سب کال کی ہیں ان تمن کرنا کے یہ جال ہے کال کا کیا بتاتے ہیں اوگت رچنا رچی انڈ ماہی تا کا پرتیب مڈارا ہے اوگت اس پرمیشور والی ستلوک والی رچنا اس درگا نے اس کا پرتیب مڈال دیا اس کا جو ہے ایک فوٹو کھیچ دیا اس کا نقل کر دی بس لیکن وہ اوریجنلٹی اس کی نہیں ہے سبد بی ہنگم چال ہماری کہ کبیر ست گرو دی تاری کھل ہے کپاٹ سبد جن کاری پینڈ انڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے پینڈ یہ شریر انڈ یہ ایک برمہ انڈ کہتے انڈ اور پینڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے اب جو بھی اس کے اندر ہمیں سنائی دیتا ہے پینڈ شریر میں یہ سب کال کی دھن سن رہی ہیں یہ ڈیڑھ سا سال ہوگے کان پھڑو آتیان رہ دا سو میوڑا بچارے بولے سر دالو اب سر دالو یہ گئے تھے سنت مان کہ جس یہ کوئی روگی ہے اور کسی نے بہت بڑا بورڈ لگا رکھا ہے ڈاکٹر کا اور دنیا کی لائن لائی گری ہے یہ ڈاکٹر کے بورڈ ہمارے کان ختم ہوگئے ہم نے دائب دائب کے سنیا کر تھی اور تعلق عجیب لاک امرت چھک لو اس کا کی امرت ہی تو جو امرت اس کے پار نکلی کریائیں بنا رکھیں کال نے سب ریجیکٹ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پینڈ اور انڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے ہمارا ست لوگ تے سپنڈ اور انڈ سے آگے ہے اس کے بھی سیم اگریب داست جی کہتے ہیں کوئی حیرے پر لے پار کا جو بھید کہہ جن کار کا کوئی حیرے پر لے پار کا جو بھید کہہ جن کار کا کہ اس واسطو جن کار یعنی دھن کا بھید بتا ہے کوئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن جن مہا پر سو کو پر مات مامل ان کو چھوڑ کر اور کوئی بھی نہیں ہے اور ان میں سے آپ داس بتاتے ہیں پانچ چھے مہا پر سو جیسے آدنی درم داست صاحب جی آدنی نانک صاحب جی آدنی ملوک داست صاحب جی آدنی گریب صاحب جی آدنی دادو صاحب جی آدنی گیس صاحب جی کھے کھڑا والے آدنی گریب صاحب جی چھڑانی والے جلہ جدر حریانہ والے انہوں نے جو پرماتمہ کو پایا اور واسطوک دھن ستلوں کی سنی انہوں نے اپنے امرت وانی میں سپش کیا پرماتمہ کا واروانے ارلی طرف پار نہیں ہوئے کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے دھنکار کا اب کیا بتا رہے ہیں کہ وارو پرلات بھی یہ رہ گے پار نہیں ہوئے وارہ دروہ سادر ویس وارہ نارد سارد سیس وارہ بھرتری گو پی چند وارہ سنک سنند بند وارہ برمہ وارہ اند وارہ سینس کلا گو وارہ سیو سنکر جو سمب وارہ دھرم رائ آرم کہتے یہ سیو سنکر دو تم سنب ہو گئے تو یہ بھی وارہ ہے پار نہیں وارہ دھرم رائ دھر دھیر پرم دھام پہنچے کبیر رگ ید سام اتھر وید پرم دھام نہیں لہ حاب دھ کہتے یہ چاروں ویدوں میں بھی اس پرم دھام کا اس ست لوک کا ان کو بھی گیان نہیں ہے یعنی مہیمہ تو ہے اس کی لیکن وہاں پہنچنے کا ویدھی پانے کی ویدھی نمہ نہیں ہے علل پانک اگھا حد بھی جیسے کنج سورت سی وار پار تھے ہا نہیں تھا گریب داس نرگون نگا